بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بھی ہم جو ہے اسی کے تسلسل میں جو ہماری سابقہ ویڈیوز ہیں دی پنجاب رینٹیڈ پرمیسز ایکٹ ٹو تھاؤزرڈ نائن کی اسی کے تسلسل میں آگے بڑھیں گے وہ سیکشن فورٹین اور سیکشن ففٹین پڑھیں گے لیکن چونکہ ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ آج گراؤنڈز فار افکشن ہے کہ قرائدار کو بے دخل کرنے کے آپ کے پاس کون کون سے وجوہات ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کو بدخل کرنے کے مجاز ہوں گے اس کے ساتھ ہم ری امبرسمنٹ آف ایکسپنسز کا بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے مارے چینل سیکھ لیتے ہیں کوئی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بروقت نستفید ہو سکیں اور ساتھ میں بیل ایکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ یہ نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ری امبرسمنٹ کا دیکھتے ہیں کہ اگر تو لینڈلورڈ ہے جو مالک ہے وہ ادا نہیں کرتا ٹیکس اس پروپیٹی کا جو اس نے رینٹ آؤٹ کی ہے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کو کنسرنڈ آثارٹی کو تو کیا ہوگا جو کنسرنڈ آثارٹی ہے وہ کریدار کو بھی ہدایت یا حکم دے سکتی ہے کہ آپ ادا کریں یہ جو ٹیکس ہے مالک نہیں ادا کر رہا کسی وجہات سے یا جو بھی ہے لیکن آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ ادا کریں اب سب سیکشن ٹو ہے اسے بتایا گیا کہ اب وہ اس کو اگر حکم دے دیا جاتا ہے تو کریدار نے کیا کرنا ہے ٹیکس ادا کرنا ہے اس پروپیٹی کا لیکن یہ جو ٹیکس ہے یہ جو فیسز ہیں کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کی یہ ڈیفری کی جائے گی منہا کی جائیں گی ایڈجس کی جائیں گی ڈیڈیکشن کی جائے گی اس کی کرائے کی اماؤنٹ سے ایک تو یہ اپش ادا کرے گا ٹیکس کرائیدار یہ رینٹ اماؤنٹ سے ڈیڈک کرے گا یا پھر اور فائل این اپلیکیشن یا اپلیکیشن فائل کرے گا رینٹ ٹریبیونل میں لینڈ اور کی خلاف مالک خلاف جس میں وہ ریکوست کرے گا عدالت سے کہ یہ جو ریکووری جو میں نے اماؤنٹ پے کی ہے ٹیکس کی ماد میں کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کی جو ہے مجھے ریکووری دلوائے جائے مالک سے اب میں جو ٹپیک ہے گراؤن� بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کس مومن چلتے رہتے ہیں بے دخلی کے تو کون کون سے وجوات ہیں کہ جب مالک مجاز ہو جاتا ہے قرائدار کو بے دخل کرنے کا اس پراپرٹی سے تو نمبر فرسٹ پہ ہے دی پیریڈ آف ٹینننسی ہیز ایکسپائرڈ اب جو ٹیننسی پیریڈ مقرر کیا گیا تھا بوقت جب سٹارٹ کیا تھا ٹیننسی جو ریلیشنشپ ہے چاہے وہ ایگریمنٹ تحریر ہوا تھا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک سال کا ہے دو سال کا ہے اب اگر ایک سال کا ہے اور ایک سال ایکسپائر ہو چکا ہے گزر چکا ہے لیپس ہو چکا ہے تو وہ اب اس کو خالی کروانے کا مجاز ہوگا جو لینڈ ڈالے مالک سیکنڈ پیٹی تیننٹ ہیز فیل ٹو پی آر ٹینڈر دی رینٹ ویدن پیریڈ آف تھرٹی ڈی افتر دی ایکسپائری آف دی پیریڈ سٹیپولیٹڈ ان سیکشن سیون اگر قرائدار ناکام رہتا ہے قرائے ادا کرنے میں تیس دنوں تک یعنی تیس ان کون سے اب اگرمنٹ میں لکھا ہے کہ اب یہاں پہ سیکشن سیون کا لکھا ہے اب سیکشن سیون میں بتایا گیا ہے کہ اگر تو اگرمنٹ میں کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہے تو اسی تاریخ کو ادا کرے گا قرائے جیسے وہ اگرمنٹ میں لکھا ہے جی یکم تاریخ کو تو یکم تاریخ کو ادا کرے گا قرائدار قرائے تو یکم سے تیس دن اگر آگے گزر جاتے ہیں یعنی اگلی یکم آ جاتی ہے یکم فروری کا جو ادا ہونا ہے قرائے کو ادا ہونا ہے لیکن یکم فروری کو نہیں ہوتا وہ یکم مار چاہ جاتے ہیں تو تیس دن گزر جاتے ہیں تو اب قرائے دار کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے اسوری مالک کے پاس اختیار ہے وہ مجاز ہے کہ وہ قرائے دار کو بے دخل کرے اب یہ تو گئے اگرمنٹ میں آپ نے لکھا لیکن سیکشن سیون میں یہ بھی بتایا کہ اگر اقرار نامہ جو قرائے داری ہے اس میں کوئی جو ہے سپیسیفائیڈ نہیں کی گی ڈیٹ کے کس طریقہ رینٹ ادا کیا جائے گا تو پھر جو تینٹ ہوگی ہر مہینے کی کہ دس طریقہ جو ہے وہ قرائے ادا واجب الادا بزمہ قرائے دار ہوگا تو دس طریقہ کا� ایک تاریخ اگر نہیں لکھا کوئی بھی ڈیٹ تو دس تاریخ کی جائے گی تو دس تاریخ اگر گزر گئی فروی کا مہین ہے اور اگلی مارچ آگے تو دس مارچ کو آپ جو ہے اہل ہوں گے جو مالک ہے کہ وہ قرائے دار کو بے دخل کر سکتا ہے اب آگے جو سب سیکشن سی ہے کہ قرائے دار نے کمٹ کیا ہے بریچ یعنی کہ اس کو جو ہے ترمز انڈ کرنیشن کو فالو نہیں کیا اس کی خلاف ورزی کی ہے جو تیننسی اگریمنٹ ہے اس میں جو بھی اگریمنٹ میں لکھا گیا ہے چاہے وہ اس کا استعمال ہے کہ وہ اس میں کوئی غیر قانونی استعمال نہیں کرے گا کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا اس پرپرٹی میں چاہے وہ اس نے کوئی جو ہے بل ادا نہیں کی باروقت کوئی کنیکشن کر جاتا ہے یا کوئی بھی وجوہات ہے جس نے بریچ افٹرس ٹرمز کیا ہے کنڈیشن کیا ہے اس کی تیننسی اگریمنٹ کی تو وہ اس کو بے دخل کرنے کا مجاز ہوگا مالک مکان اب ڈیٹیننٹ ہیز کمیٹڈ آف وائیولیشن آف این اوبلگیشن انڈر سیکشن تھرٹین اب ٹیننٹ نے جو خلاف ورزی کی ہے اپنی کوئی ذمہ داری کی اس کو پورا نہیں کیا جو سیکشن تھرٹین مدار جائیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے این اوبلگیشن یعنی کوئی ایک سیکشن تھرٹین میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ہے کہ اوبلگیشن کیا ہے ٹیننٹ کی کیا کے ذمہ داری تو اس میں سے کوئی ایک دو یا تین یا ساری کوئی ایک بھی کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے بے دخل کیا جا سکتا ہے اور سب سیکشن ای میں بتایا گیا ہے اب یہاں پھر جاؤتے تھا مکان کے آپ نے صرف اس کو رہائشی مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے صرف رہائش رکھنی ہے لیکن وہ اس میں کوئی جو ہے کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیتا ہے کوئی ذخیرہ کر لیتا ہے کوئی گھرمنٹس کا کام شروع کر دیتا ہے یا کوئی چپس بغیرہ باہر لگا لیتا ہے یا کوئی بھی ایسا ہے جس سے کمرشل یوز جو ہے وہ جس سے کمرشل یوز سمجھا جائے تو اس بیس پر بھی اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے سب سیکشن ایف اس میں بتایا گیا ہے کہ دیٹیننٹ ہے سب لیڈ اگر تیننٹ نے جو کردار ہے اس نے سب لیڈ کر دیا اس پرمیسز کو کسی دیگر شخص کو لیکن اس کی اجازت بھی اس نے مالک مکان سے نہیں لی تو پھر بھی وہ اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے تو کی چونکہ اس نے اس ایکٹ کی خلاف ورجی کی اس ایکٹ میں ایک سیکشن ہے سب لیٹنگ کا جس میں باؤنڈ کیا ہے ٹیننٹ کو کہ وہ سب لیٹ نہیں کرے گا اور ویسے بھی عموما جو ٹرمز ان کرڈیشن ہوتی ہیں اگرمنٹ میں لکھی رہتی ہے اس میں بھی سب لیٹنگ کا لکھا ہوتا ہے کہ سب لیٹ نہیں کرے گا تو یہ یہ گراؤنڈ ہو سکتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر جو مالک پراپرٹی ہے وہ کردار کو بے دخل کر سکتے ہیں